بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے دیامر باشا ڈیم یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے تربیلہ کے بعد یہ دوسرا بڑا ڈیم ہوگا پانی زہیرہ کرنا اور بجلی پیدا کرنے کے پوائنٹ آگیوز یہ جو ڈیم ہے یہ دو صوبوں کے اندر آتا ہے یعنی گلگت بلتستان اور کے پی کے کچھ حصہ اس کا گلگت کے اندر گلگت بلتستان کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ اس کا کے پی کے اندر آتا ہے تو یہ چلاس جو گلگت بلتستان کے اندر ہے ڈسٹرک دیامر میں ہے چلاس آپ جانتے ہیں اس سے جسٹ فورٹی کلومیٹر نیچے کو اگر آپ آئیں تو یہ ڈیم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جو اس کا دوسرا بڑا حصہ ہے یعنی سیکنڈ پارٹ اس کا ہے جو زلہ کوہستان باشا کے مقام پہ آتا ہے تو لہٰذا اس کا سٹارٹ میں ہی جب یہ ڈیم شروع کیا تو اس کا نام باشا ڈیمی تھا اس کی وجہ سے اس میں تین چار تنازات کھڑے ہو گئے فوراں پہلا تو آپ کے ملکیت ہی ہو گیا کیونکہ گلگت والے بھی کہہ رہے تھے یہ آدھا ہمارے صوبے میں ہیں اور باقی ادر ہے تو اس کا نام ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس کا نام چینج کر کے باشا ڈیامر باشا ڈیم رکھ دیا گیا یعنی دونوں صوبوں کا دونوں ڈیسٹرک کی نام اور جگہ کا نام ڈال دیا گیا تو لہٰذا یہ تنازہ ختم ہو گیا دوسرا تنازہ اس میں فوراں یہ آ گیا کہ اس ڈیم کے بننے کے یعنی سے چار زار دو سو خاندان ڈسپلیس ہونے کا خطرہ تھا یعنی چار زار دو سو سے مرادہ کہ تقریباً بیس پچیس زار لوگ تو یہ ڈسپلیس ہو جاتے یہ بے گال ہو جاتے اس کا فوراں بندوبست کیا گیا اس میں تھوڑا ٹیم لگ گیا وہ بہرحال ہو گیا تیسرا اس میں ایشو یہ آ گیا کہ جو شہرہ ایک کراکرم ہے جو چائنہ کو جاتی ہے آگے شہرہ ایریشن کو جا کے ملتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ کافی حصہ زینے آب آنے کا خطرہ تھا اس کا بھی ابھی سلوشن نکالیا گیا ہے تو یہ دو سال پہلے کہ ایک اس کو اس شہرہ کو ڈیورٹ کر دیا گیا ہے کہ ٹینل بنا کے تو اب وہ یہ پرابلم بھی سال ہو گیا تیسرا چوٹھا انڈیا نے ایک بہت بڑی سازش کی تھی شروع شروع میں کہ یہ ڈائم جو ہے یہ انڈیا کے تقریبا موڈل کے بھی نزدیکی ہے تو اس لیے اس کے جو پشتے ہیں یہ بہت بھی ہوں گے اس طرح کیا ہے جو اس نے پروپوگنڈا کیا دنیا میں نا تو اس لیے بہت سارے جو ادارے تھے جیسے آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے اس نے اس ڈائم کی فنڈنگ کے لیے انڈیا کے ایم نو سی سے اسکولنگ کر دیا یعنی مشروع کر دیا کہ انڈیا اگر ایم نو سی دے گا تو یہ ڈائم بنے گا اور ہم پھر اس میں فنڈنگ کریں گے لہذا اس کا بہت سارا ٹائم فنڈنگ کے پرابلم کی وجہ سے رکا رہا تو اب الحمدللہ یہ بھی ایشو سال ہو گیا ہے یہ جو ڈائم ہے یہ سی پیک انڈر نہیں ہے چینہ کی کمپنیاں انوال ہیں اور بہت سارے آئی پی پی ہیں اور واپڈا ہے تو سی پیک بالحال نہیں ہے تو یہ چار جو انیشلی اس میں پرابلم آئے تھے وہ سال ہو گئے ہیں تیسرا ایک بڑی ایٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ایسا ڈائم ہے جس میں تقریباً چار چار وزرائعظم نے اس کا اقتطاق کیا دوہزار گیرہ میں جوسر وزاقلانی وزیراعظم تھے اس نے اس کا اقتطاق کیا پھر نواز شریف نے چودہ میں یا پندرہ میں شاید اس کا اقتطاق کیا پھر نواز عبران خان صاحب نے دوہزار بیس میں اس کا اقتطاق کیا اور ابھی ریسنٹ لی چوتھے ہمارے جو وزیراعظم تھے میاں شباز شریف صاحب وہ بھی جا کے اقتطاق نہیں کیا لیکن وہ بھی ایک ایسے مطلب اپننگ سرمنی ٹائپی تھی تو یہ ایک یعنی ایک ہسٹری مان گئی کہ یہ چار وزرائعظم نے اس کا اقتطاق کیا ہے اور ابھی تاکہ یہ اس کا کوئی پچیس تیس پرسنٹ کام ہوا ہے تو الحمدللہ ابھی یہ جائے گا مطلب پوری سپیڈ کے ساتھ جائے گا پہلے تو یہ کشیو کی سپیڈ پر ہی آ رہا تھا بھی یہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہے یہ ستائیس اٹھائیس تک یہ ہو فولی کمپلیٹ ہو جائے گا ناظرین اگر ہم اس کے سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اس میں چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی اور ایٹھ پوائنٹ ٹین یعنی آٹھ اشاریہ دس ملین اکڑ فٹ پانی جمع ہوگا یہ دس ملین اکڑ آٹھ شاریہ دس سے مراد ہے کہ یہ تقریبا آپ کا جو وارٹر سٹورجی کپیسٹی ہے اس کو اٹھارہ دن انحاصر کر دے گا یعنی اٹھارہ دن کی کپیسٹی آپ کے بڑھ جائے گی جو آرڈی تھرٹی ڈیز ہے تو آپ یہ صرف دادل کہا لیں کہ جو آرڈی ہماری تھرٹی ڈیز اور اس کے بننے سے وہ فورٹی ایٹھ دنوں کی ہو جائے گی تو پانی زغیرہ کرنے کے پوائنٹ ہوئی سے بھی یہ بڑا ڈیم ہے یعنی اگر آپ تربیلہ کو دیکھیں تو اس میں سکس پوائنٹ فائیو کی تقریبا ہے کپیسٹی پانی زغیرہ کرنے کی اور اس میں ایٹھ پوائنٹ ٹین کی ہوگی چار ہزار پانسو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی اور جس سے سالانہ ایٹین بیلین یعنی اٹھارہ عرب یونٹ پیدا ہوں گے بجلی کے سستے ہوں گے یہ ایک روپے سے کم اس کی کاسٹ ہوتی ہے اس طرح یہ جو ڈیم بنے گا چار ہزار پانسو میگا وارڈ اس میں بارہ تربائن لگائی جائیں گی اور بارہ ہی اس ڈیم کے سپیلوے ہوں گے اس کا جو سٹارٹر ڈیم ہے وہ آرڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور باقی جو اس کے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے زور و شور سے کام جاری ہے اگر ہم اس کی کاسٹ کی بات کریں تو کاسٹ کے لحاظ سے یہ ڈیم ابھی تک جتنے ڈیم بنے ہیں یہاں بن رہے ہیں کھا وہ سی پیٹ کے انڈر ہیں کھا وہ انڈویجول ہیں ایون دس سو ڈیم بھی اس سے کم ہے اس کی جو انیشل کاسٹ ہی نا وہ تقریباً آٹھ ہرب ڈالر تھی تو جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بہت سارے سال ڈیلے ہو گیا اور یہ بہت سارے تنازات کا شکار ہو گیا تو لہٰذا اب اس کی جو کاسٹ ہے وہ آٹھ بلین سے جمپ کر کے بارہ تیرہ بلین ڈالر پہ چلی گئی ہے تو قریباً ساٹھ پرسنٹ اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے اور بڑھنے کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ تو ڈیلے ہو گیا بہت سارا بہت زیادہ ڈیلے ہو گیا اور دوسرا جو ملک میں فرنشل ایشو چل رہے ہیں انسرٹینٹی ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے یہ جب ڈیلے بن جائے گا تو اس میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک تو سستی بجلی پیدا ہوتی ہے آپ کی لاکھوں اکڑ زمین زیرے آپ آئے گی اس کی وجہ سے یعنی کاشٹکاری میں آپ کے جو اگری کلچر ہے اس میں آپ کی پروڈیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی اس کے علاوہ اس میں لوکل لیول پہ ساڑھے سات ہزار جوبز بھی یہ پروڈیکٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو ساڑھے سات ہزار میں تقریبا نا ایٹی فائی پرسنٹ جو لوکل لوگوں کو دی گئی ہیں اور باقی جو ہر چائنیز ہیں اور ڈیفرنٹ کرشورشیم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں تو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ دوزار ٹھائی سو اس کا افیشل ہی کارٹ آف ڈیٹ ہے اس سے پہلے بن جائے تاکہ آپ کو جیسے جتنا ہے یہ کہ دن کا فرق پڑے گا تو ہمیں اسی طرح اسی حساب سے اس ملک کو پاکستان کو اس کا پردہ ہوگا اس کی وجہ سے بہت ساری سڑکیں جو علاقے ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان کا میار زندگی بڑھ جاتا ہے وہاں سکولز کالجز اور ہوسپٹلز بنتے ہیں یہ اس کے الائیڈ اور یعنی دوسرے فائدہ جو اس کے مین پروجیکٹ کا اقصاد نہیں ہوتے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے آخر میں ناظرین آپ سے اگرین گزارش ہے اگرین گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز غرب دوائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کل کی ویڈیو میں داسو ڈیم کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے سٹریٹسٹکس کیا ہے اور اس کی جو پروگریس ہے تیل ٹوڈے وہ کیا ہے اللہ حافظ موسیقی